السلام علیکم ویلکم تو مائی نیوز لاغ داڑی پہ جائیں گے پھر میں نے بولا اچھا چلیں اگر وہ نہ گئے تو پھر ہم 22 پہ چلیں گے میں چاچو انور اور آپ تو بولا ٹھیک ہے پھر سین یہ ہوا ہے کہ رات گونوں نے بولا نہیں وہ نہیں جا رہے چاچو انور میں اور آپ چلیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم صبح چلیں گے تو مجھے اتنی الرجی ہوئی پڑی تھی نا پورا ہاتھ جو ہے نا زخمی وہ پڑے بولا اٹھو چاچو انور نہیں آرہے وہ تو چلیں میں نے کہا میں نہیں جا رہا پھر خیر چاچو انور آگے مجھے اٹھا اٹھا کے بھی ریڈی کی ہے تو ابھی وہ گئے میں پیٹرول ڈلوانے اور یہ ہمارے بھائی ہیں کیا نام ہے ان کا پتہ نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے بھائی ہاں شفیق بھائی یہ بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے شفیق اور یہاں جو ہے نا ہمارا ایک اوہت اچھا بھائی ہوتا ہے اس کا نام کیا یہ شفیق بھائی وہ قریب بھائی اور یہ ہمارے چاچو بھائی ہیلو دعا کیجئے گا چاچو اکبر بھائی چلا رہے ہیں آگے ہو جو بھائی آگے ہو جو نہیں ہے جگہ بلکل نہیں ہے ہاں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں چاچو اکبر ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں کہاں تک پہنچائیں گے ہیں آخری دنیا یہ نہیں ہے tak بھی آخر دنیا تختبור کے ساتھ چلیں بھی الحمدللہ م reaching کاملے چاچو اکبر کے ساتھ سب دعا کی جائے سب پہتا ہے مغفرت کے لئے بھی دعا ہوتی ہے چاچو ہم آگے ہیں چاندنی چوک اور چاندنی چوک میں ہوں گے ڈرائیور جو ہے نا چینج بلکل ڈرائیور چینج ہونے کے بعد جو ہے نا پھر ہم جائیں گے آگے کی طرف چلو بھئی چلو 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 یہ ہے ہماری چاندنی چوک چھوٹی سے چاندنی چوک ہے یہ صرف اتنی چوک ہے ایک چھوٹی سے بھی الحمدللہ ابھی ہم آئے تھے ترنڈے والی سائیڈ پہ روکے ہیں تھوڑی دیر یہاں سے ناشتہ کی ہے تو تو یہاں ناشتہ واشتہ کر کے جو ابھی یہ تھوڑا سا ریسٹ کی ہے ابھی جو آگے کی طرف چلتے تو ابھی آدھا سفر ہم نے کر لیا ہے باقی آدھا رہ گیا یہ مسجد تھی جامعہ مسجد حسین علی حسین علی حسین علی مدرس عربی علی مرتضی ابھی ہم جا رہے ہیں چاچو کے دوست کے پاس جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا تھا ادھر چلتے ہیں تو چلیں بھئی الحمدللہ ابھی ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے روٹیاں بھی میں لیتا ہے ہوں سالن بھی رہتا ہوں اور ساتھ مدہی وغیرہ بھی لے گیا تھا اور ابھی ہم نے لسی بھی بنا لیے تو بس چاچو لوگوں کا انتظار ہے جیسے وہیں گے بھی کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا سینے بس یہ آنکھ پہ لگے گا تو اس کو سکھا رہا ہوں لیکن یہ سیکھی نہیں رہی اس کو بتا رہا ہوں کہ ایسے بچے یہ بجائی نہیں سکری ادھر دیکھو مجھے دیکھو یہ دیکھو ایسے دیکھو ایسے دیکھو ایسے دیکھو ایسے دیکھو ایسے ہاتھ ایسے بچے لیکن اس کو آتا ہی نہیں اندر چلی گئی ہے جانے جی الحمدللہ وہاں سے آکے کھانا کھانے کے بعد ہم نے ریسٹ کی تھی ٹھیک ہے ریسٹ کرنے کے بعد ہم بھی اٹھے ہیں پانچ کا ٹائم ہو گیا اور بھئی اولت پنکھا جو کل میں نے بنایا تھا وہ پھر سے ویسے لیک کا لیک ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو تو ابھی اس کو جو ہے نا پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کیونکہ ابھی میں آیا تھا وہ چلا کے میں سویا تھا اور اس کا پمپ پھر سے خراب ہو گیا تھا پمپ بھی چین کر دیا تھا بھئی یہ یہ جو بارہ وولٹ والا ہے نا یہ کسی کام کا نہیں ہوئی بجلی والا لے لو بجل تھوڑا سا زیادہ ہے گا لیکن یہ ہے کہ بھئی بجلی والا بجلی والا ہوگا تو ابھی فیلال جو ہے نا اپنی دھنوں کو پکڑتے ہیں دھنوں کیونکہ دو دن ہو گئے یہاں کھڑی ہوئی دھوپ شوپ میں دیکھ رہے ہیں کیسی حالت ہوئی پڑی اس کی تو ابھی اس کو پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں کچھ سامان لے کے آتے ہیں کھانے پینے کا بھئی ہم نے یہ کہا ہے شملہ مرچ یہ کہ یہ ہو گئی کیا ہو گئی بھی اس کو کیا بولتے ہیں بھئی کیا بولتے ہیں بند کو بھی ٹماتر اور کیا بولتے ہیں سبزی شبزی لے کے دے دیا آج جہاں میں مکرونا پک رہے اور بھئی آج جہاں میں ٹماتر کے ریٹس مکے نا میری چیخ نکل گئی ہے کیونکہ آج جو ٹماتر کے ریٹس ہیں وہ چار سو روپے کلو تے ہیں تو میں نے آدھا کلو ٹماتر لیا تو جب اس نے بولا نا دو سو میں نے کہا بھئی ایٹ تو گزر گئے دو سو روپے ایٹ کے ٹائم پر دو سو ڈھائی سو روپے کلو تے ابھی جو رکھ چار سو روپے کلو ہو گئے ہمجھ سے باہر ہے بھی گرمیٹ نہیں زیادہ ہے ابھی تو سیٹ ہونے چاہیے نا ٹماتروں کے ریٹ لگن ابھی بھی زیادہ تو ابھی میں جا رہا ہوں عربی بھائی کے پاس کیونکہ وہ مجھے کال کرنے صبح سے کہ بھئی آؤ تو کوئی کام ہے تو چلتے ہیں عربی بھائی کے پاس پھر آگے کسی انجھ ہوگا ہمیں چل کے دکھائیں گے ابھی میں پہنچ گئے ہوں عربی بھائی کے پاس عربی بھائی کو ملے ہیں تو عربی بھائی بھائی بھو رہا تھا چلتے ہیں عربی بھائی کے اببو کو دینے تھے کپڑے وغیرہ تو میں نے کہا نہیں بھائی میری تو تبیت بالکل fit and fine ہے آپ اکیلے چلے جاں کیا بولتے ہیں میں نے کہا میں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے تو عربی بھائی بھائی پہ جائیں گے وہاں اور مجھے چھوڑیں گے گھر تو میں جاؤں گا گھر اور یہ جائیں گے اپنے اببو کے پاس کپڑے وغیرہ دیں گے اور پھر آئیں گے واپس اللہ حافظ اللہ بھی جب ہم جائیں گے گھر کو تو چلیں ابھی چلتے ہیں گھر بھائی جاں دیکھتے ہیں کیا سین ہے گھر کا یہ بلی کون ہے بھائی نا کیا گی ہے چلو ابھی کپڑے پہنو شام کا ٹائم ہوگیا ہے کیا میاؤں 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 کیا کھانا ہے بھٹی کا نہیں ہے ہائی 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 مجھے نہیں کہا بھٹی آپ کو دیتے ہیں بھٹی کے لئے بھٹی لیا ہو بھائی بھٹی کے لئے چھوٹی سی بھٹی لیا ہو اللہ الحمدللہ یہاں کھانا بن کے آ چکے ہیں اور آج ہو بھائی آجی سے بلی کیا ہوا اس کو یہاں میرا بھی کھانا آ گیا اور الحمدللہ کھانا جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا تھا تو آ گیا ہے میرا بھی آ گیا بچوں کا بھی آ گیا ایک بس بلی جو ہے نا بھی یہ نہیں آ رہی ہے آجو بلی بوٹی کھا لو بلی بلی گصہ ہے بھئی چلیں بھئی ابو بکر تو یہاں بیٹھا ہوئے ریڈی ہے باقی جو ہے نا بائی بھی آ گئی ہیں یہاں تو ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں یہ بھی جو ہے نا بلی آ رہی ہے چلو آجو بلی آجو 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 نہیں ٹپا نہیں جمپ جو ہے نا نہیں یہ دور ہے دور پڑھو چلو 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 بیٹھ جو چلو چلو ابھی شروع کرو کھانا کھانے کے بعد میں اور گولو جو ہے نا وہ باہر آگے بیٹھ کر رہے ہیں اربی بھائی کا اربی بھائی بائیک لے گئیں گے پھر ہم نے جانا ہے اس کی ممہ کا چیک اپ کروانے پھر وہاں جانا ہے ہم نے تو کب سے ویٹ کر رہوں تو انہوں نے بولا ہے میں آگے ہوں نہیں نانی پکڑا ہے نہیں نانی کے گھر نہیں جاؤ وہ یہ لے کے آو مکرونا لے کے آو چاچو اربی کے لئے جاؤ بھاگو 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 مکرونا 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 ایسے بولتی جاؤ تو چلیں بھائی دیکھیں کب تک اربی بھائی آپ نے بھولا کہا ہے کہ یہی اٹے پہ کھڑا ہوں بس آگیا کیا یہ کیا پکڑوں تو آپ پکڑ کے کھڑی ہو جو میں نے یہ کھڑ کیا ہاں بھئی چلیں اب یہ جگ تھی اور بھائی کے اور بھائی ہے چلیں بھائی یہ جگ ہے دیکھو اس دن مجھے یار انہوں نے دوسری بتائی بیٹھو ادل ادل پیچھے میں بیٹھوں گا آپ تو بیٹھو تم کی دل بیٹھو گئے چلو بھائی بھائی یہ ابھی ہم آ رہے تو بول رہی تھی جھوڑ بولیں گے کہ نانی کے گھر جانے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی نانی کے گھر اور یہ بائیک شاہی کماری آ گئی تھی تو ابھی جا رہے بائی کے چیک اپ کرو یہ لو کر دیا یہ لو کر دیا ایسے مو بس مو ایسا کرنا دا بائیک کے مو ادھر ادھر سے ایسے چلے نانی کے گھر چلو ٹھیک ہے چلتے کیا بولا تھا آپ نے بولا تھا کہ بس مداک کلیں گے ابھی پھر پکی ہو گئی یہ تو صحیح کرو کمیز تو صحیح کرو اپنا نہیں نانی کے گھل ابھی نہیں کل چلیں گے وہ نہیں ہے ابھی دادا ادھر چلا گیا کہیں چلا گیا اس نے بولا ہے میں ابھی جب آؤں گا پھر آنا نہیں نہیں نا وہ دادا آ گیا بھئی الحمدللہ ہم لوگ آگئے ہیں اور یہاں بھی کر رہے ہیں بیٹ گولو یہ رہی پسینہ دیکھ رہے ہیں ہم سب کو کیسے ہیں بھئی تو بلوگ کافی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بلوگ نہیں بنا رہے ہیں بھئی کسی کسی کہنا جسم ہوتا ہے اس کو پسینہ نہیں آتا وہ ایزیلی گھوم سکتا ہے لیکن میں جو ہوں آپ دیکھ لیں کہ ابھی اس ٹائم بھی رات کے نو بجے میرے یہ حالت ہے تو دن کے ٹائم میرا کیا حالت ہوگی اکثر آپ نے بلوگ میں دیکھا ہوگا جب میں دن میں بنا رہا ہوں ابھی صاف کی ہے اس نے دیکھیں مو صاف کی ہے ابو بکر ہی دیکھا ابو بکر کی حالت دیکھو ادھر ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے نو کا یعنی چیک اپ کرانے کے بعد جو ہے نا یہ رو رہی تھی کہ نانی کے گھر جانے تو ابھی اس کو کلفی کھلا یہ کچھ چک ہو گئی ہے اچھ 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 چلے گئی اچھ 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 چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلے ہیں بھئی آزانیں بھی الحمدللہ ہو رہی ہیں اور بجلی بھی چلے گئی جیسے ہی باہر آکے اس پکے پہ بیٹھوں کو تھوڑا سا سکون مل رہا تھا لیکن بجلی ہی چلے گئی اور لگ رہے کہ آج بھارش وارش ہوگی اور میرا کمی شمیز بھی اتر گیا بھی اتنی ہیوی سین والا ہی ہے اور مجھے سرب میں نے جیسے ابھی بتایا تھا تھوڑی طرح پہلے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ آتا ہے لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمیں تو اتنا نہیں آتا آپ کو پتہ نہیں کیوں آتا ہے تو حد سے بھی زیادہ پسینہ آتا ہے تو حالت جو ہے نا بالکل ہو گئی ابو بکر دیکھیں اوہ منڈک اوہ چھوٹے منڈک ادھر آجو ادھر آو ادھر 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 کلیب آو ہاں ہوئے 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 کیا مزہ آ گیا شکر ہے بھئی کہیں بارش تو آئی تھوڑی بوتی صحیح آئی تو صحیح گولو کے کام دیکھیں مست مول یہ سو رہی تھی بارش میں ابھی چار پائی وغیرہ ساری اندر کی ہیں ادھر جو پڑا ہوا تھا پنکھا ونکھا وہ بھی اندر کی ہے یہ پنکھا بھی اندر کی ہے تو الحمدللہ آپ جو ہے نا بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بس اس کو بول رہا تھا کہ بھئی آرام سے سو جو ابھی جو ہے نا ڈیبو نے اس کو کار لیا ہاتھ پہ یہاں تو ابھی یہ مست مول مٹھے چولو کے سو رہے ہیں آپ سو جاؤ گے سو جو ابھی یہ پہن کے سو جو انایا کو بھی در سلاو اس کے اوپر کپڑا ڈالو پکر چپکا